بوچی تھلا کٹھا ملہ شمالی کشمیر کے بارہ ملہ کا بونیار کا دور درازلہ کا جہاں پر آج سپھے ماتھم ہر آکھ نم اور ہر ایک آنکھے میں جو ہے وہ اس وقت نم ہو چکی ہے اور ہر ایک آنکھ سے آنسو بے رہے ہیں جی ہاں اس طرح آپ نے آج دیکھا کہ کس طریقے سے بوٹی تھلا کٹھا ملہ کے علاقے میں ایک گاڑی حادثے کا شکار بنی اور اس میں آٹھ لوگوں کی موت واقعہ ہو چکی ہے تازہ ترین تفصیلات کے مطابق آج یہ حادثہ جو ہے ڈائی بجی کے قریب پیش آیا جب گاڑی ڈرائیور کے کابو سے بے کابو ہوگی اور ایک گہری کھائے میں جا گری جس کے نتیجے میں یہ دردناک حادثہ پیش آیا دردناک حادثہ پیش آنے کے بعد ہی پولیس اور محکمے کی جانب سے سیول انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور ریسکیو آپریشن شروع کرنے کے بعد تمام زکمیوں کو نزدیکی ہاسپیل پہنچایا گیا تشویشناک ہیں آنکھیں نم کر دینے والے ہیں افسوسناک ہیں اور ہر ایک آنکھ جو ہے وہ نم ہو چکی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جو لاشیں ہیں وہ اپنے آبائی علاقے پہنچا دی گئے ہیں اور ان کی آخری رسومات ادا کیے جانے کے حوالے سے اس وقت تیاریاں جا رہی ہے وہی تازہ ترین تفصیلات کے مطابق کچھ ایک گھر سے دو دو افراد بھی شامل ہیں اور کچھ ایک بچے بھی اس حادثے میں ہیں جنہوں نے جانب بچہ تھلی کے مقام پر حادثے کا شکار بنی اور گہری کھائے میں جا گری جس کا نتیجے میں یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ ڈریور نے ڈریور کے کابو سے جو ہی گاڑی بے کابو ہو گئی اور ڈریور نے گاڑی سے چھلانگ مار دی لیکن اس بات کی ابھی تزدیک ہونا باقی ہے لیکن فلال کے لیے آپ کو بتا دیں کہ پورے علاقے میں اس وقت سپھے ماتم کا ماحول ہے اور ہر آنکھ نم ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ دردناک حاج سا پیش آیا ہے اور تازہ ترین افصیلات کے مطابق یہ بتا جا رہا ہے کہ شاعت لوگ شدید طور پر زکمی ہیں اور ان میں سے ان ساتوں کو جی ام سی بارہ ملہ منتقل کیا گیا اور ان میں سے ایک کی حالت بہت ہی تشویشناک تھی جسے سکم سورہ منتقل کر دیا گیا ہے لیکن جو تصویریں ہیں وہ بہت دردناک ہیں کیونکہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہلکی سی برباری ہوئی تھی برباری کے ساتھ ساتھ اور لوڈنگ کی وجہ سے گاڑی ڈرائیور کے قابو سے بے قابو ہوگی جس کے بعد یہ گاڑی گہری کھائے میں جا گری اور یہ دردناک حاج سا پیش آیا جس میں آٹھ لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے اور تصویریں آپ نے دیکھی کہ کس طریقے سے دردناک تصویریں سامنے آئی تشویشناک تصویریں سامنے آئی ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ جنہوں نے اس حادثے میں جاک ہو دی ہے ان کی جو شناکت وہ یوں ہوئی ہے طاہرہ وائف آف ریاض احمد امینہ ڈاٹر آپ عبدالگنی اور محمد مقبول شیخ سناب احمد شیخ عبدالرحیم سناب فتح مقصود احمد سناب غلام رسول سارا سروہ وائف آف غلام محمد بکشی اور سمینہ وائف آف عبدالحمی شیخ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بزرگ شخص کی موت جی ام سی بارم اللہ میں ہوئی ہے جس کا نام حاجی عبدالرزاق بتایا جا رہا ہے اور جو جی ام سی بارم اللہ میں سات لوگ زیر علاج تھے جنہیں زکوی حالت میں بارم اللہ منتقل کیا گیا تھا ان میں ایک ہی حالت شدید ناک بتائی جاری ہے جسے جو ہے سکم سورہ منتقل کر دیا گیا ہے تصویریں بھی بڑی بردناک نکلی اور تصویریں بھی بڑی آنکھیں نم کر دینے گزائش رہے گی کہ اگر آپ بھی کل کا سفر گلمہ کی طرف کر رہے ہیں یا کسی بھی پہاڑی علاقے کی طرف کر رہے ہیں جہاں پر باری برباری ہو رہی ہے یا برباری ہوئی ہے آپ ضرور اپنی گاڑی کی جو ٹائرز ہوتے ہیں ان میں زنجیرو کا استعمال کریں اور بینہ زنجیرو کے آپ اس برباری کے موسم میں ڈرائیو کتھی طور پر نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ زکمی ہوئے ہیں ان کی شناکت یوں ہوئی ہے شبیر احمد صناب عبدالگنی عبدالرزاق صناب عبدالرامان خرشد احمد صناب منظور احمد شبیر احمد صناب محمد عبداللہ اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید احمد مافکی جے کا جنید احمد صناب محمد اشرف اور اس کے ساتھ ساتھ محمد شفی صناب بشیر احمد اور بھی ایک شخص ہے جنہیں سکم سورہ منتقل کر دیا گیا ہے کل بلا کر اس دردناک حادثے میں آٹھ لوگوں کی اس حادثے میں ساتھ لوگ شدید طور پر زخمی بتایا جا رہے ہیں کچھ ایک جی ایم سی بارہ ملہ ابھی زیری علاج ہیں اور ایک کو سکم سورہ منتقل کر دیا گیا ہے لیکن جو تصویریں ہیں موقع واردات سے وہ بڑی تشویشناک ہیں جو تصویریں ہیں وہ آنکھیں نم کر دینے والی ہے گروڈ زیرو سے کیونکہ ایک ہی محلے میں رہنے والے آٹھ لوگ جن کی موت واقعہ ہوگی ہے اور وہ بھی ایک دردناک طریقے سے برحالہ آپ سب دوستوں سے گزارش رہے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں سب کو جنہوں نے اس حادثے میں جانک ہو دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جنت الفردوز عطا کرے جنت میں اعلیٰ مقام کرے ساتھی ساتھ جو لوگ زخمی ہیں جو ابھی زیری علاج ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جلد سے جلد شفایہ آپ کرے لیکن مجھے لگتا ہے روانسال کا یا پچھلے سال کا اب تک کا سب سے بڑا دردناک حادثہ پیش آیا ہے شمالی کشمیر کے بارہ ملاقے بنیار کے اس کٹھا ملاقے میں جہاں پر ایک سومو گاڑی حادثے کا شکار بنتی ہے اور اس دردناک حادثے میں لگ بگ بہت اوچائی سے یہ گاڑی نیچے کھائی میں جا گری جس کے بعد ریسکو آپریشن تو شروع کیا گیا لیکن اتنا بھی بتایا جا رہا ہے تازہ ترین تفصیلات کے مطابق کہ تھوڑی سی ڈیلے ہو گیا ابتدائی مرحلے میں کیونکہ بہت دور دراز علاقہ ہے بنیار سے لگ بگ بیس بائیس کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے اور وہاں سے پیشنٹ وہاں سے ماب کیجئے گا زکمیوں کو نزدی کی ہسپرل پہنچانا اور وہاں پر ان کا الوجو معالجہ کرنا یہ انتہائی مشکل بن گیا کیونکہ بیس بائیس کلومیٹر یہ بنیار سے بھی دور علاقہ بتایا جا رہا ہے جس کے بعد بارم ملہ انہیں پہنچایا گیا لیکن وہ بھی زکمی حالت میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو حادثہ ہے جو حادثہ ہے یہ بہت درناک حادثہ تھا اور ایک سومو گاڑی حادثے کا شکار بنی جس میں سولہ لوگ سوار تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار اس سومو گاڑی میں سولہ لوگ سوار کیوں ہوئے کیا یہ عام لوگوں کی گلتی ہے کیا یہ ڈرائیور کی گلتی ہے برحال آپ سب بتائیے گا لیکن سب سے پہلے یہ گلتی ڈرائیور کی ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ ڈرائیور کو چاہیے تھا کہ سولہ لوگوں کو سومو میں نہ بٹھایا جائے اور تازہ ترین تفصیلات کے مطابق یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ ایک لوگ جو ہے گاڑی کے ست پہ بھی سوار ہوئے تھے اور گاڑی میں زیادہ گہمہ گہمی ہونے کی وجہ سے اور لوڈنگ کی وجہ سے بھی کئی نہ کہی یہ حادثہ پیش آیا ہے اور ساتھ ساتھ فسلن تھی روڈ پر جس کے چلتے یہ گاڑی ڈرائیور کے قابو سے بے قابو ہو گئی اور گہری کھائے میں جا گری اور سب سے بڑی بات سب سے تشویش لاک اور حیران کر دینے والی بات اس میں یہ ہے کہ آخر سولہ لوگ گاڑی میں سوار ہوئے کیسے اور کیوں ہوئے کس بنا پہ ہوئے اگر مجبوری بھی تھی لیکن کتنی مجبوری تھی جس گاڑی میں صرف دس لوگوں کی اجازت ہے اس گاڑی میں سولہ لوگ آخر سوار ہوئے کیسے یہ ایک بہت بڑا سوالیا ہے جس معاملے کو لے کر انتظامیہ کو ٹراپک حکام کو اس بات کی طرف دیان دینا چاہے تاکہ جس طریقے سے آج یہ دردناک حادثہ پیش آیا ہے یہ واقعی طور پر ایک بہت بڑا حادثہ ہے یہ واقعی طور پر ایک بہت خطرناک حادثہ ہے جس کے چلتے ہیں اس وقت وادی کشمیر کے ہر علاقے میں یہ خبر آگ کی طرح فیلری ہے اور ہر ایک شخص افسوس کر رہا ہے ہر ایک شخص مایوس کن ہے اور ہر ایک شخص اس حادثے کو لے کر بہت ہی دکھ میں ہے بہرحال ایک بار پھر آپ کو بتانے ہیں کہ آج کا دردناک حادثہ شماری کشمیر کے بارملا کے بونیار کے جو کٹھا ملالا کا بتایا جا رہا ہے وہاں پر پیش آیا ہے اور موقع واردات سے جس طریقے سے تصویریں سامنے آئی واقعی یہ تصویریں دردناک ہیں آنکھیں نم کر دینے والی ہے اور آپ خود اندازہ لگائیے گا جس موالے سے آٹھ لوگوں کو ایک ساتھ سپردکھاک کیا جائے گا اس محلے میں اس وقت کس وقت کس قدر کا ماحول ہوگا کس قدر لوگ اس سب کا انتظام کر رہے ہوں گے وہی دوسری جانب اس وقت اس علاقے میں برباری کا سلسلا بھی جاری ہے اور اس وقت انتہا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے یوں کہیں کہ ایک بہت بڑا کہر امڑ آیا اس علاقے پر جس علاقے کے یہ آٹھ لوگ جو ہیں جنہوں نے اس وقت جانک ہو دی ہے برحال ایک بار پھر میں جاتے جاتے کہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام لوگوں کو جنت الفردوس عطا کرے جنت میلہ مقام عطا کرے اور ساتھی ساتھ جو لواقین ہیں انہیں سمر جمیل عطا کرے اور جو زخمی ہیں انہیں جل سے جلد شفایاب کرے لیکن ساتھی ساتھ یہاں پر جو بھی ٹرائور طبقے سے جڑے لوگ ہیں وہ احتیاط برتے کبھی بھی وہ جلد بازی نہ کریں اگر آپ بھی کسی علاقے کا سبر کرتے ہیں جہاں پر برباری ہے تو ضرور اپنی گاڑی کے ٹائروں میں زنجیروں کا استعمال کریں ساتھی ساتھ کتھی طور پر اور لوڈنگ نہ کریں کئی نہ کئی ہمیں آئندہ وقت میں بھی ایسے حادثے دیکھنوں کو ملیں آپ سبھی دوستوں کا بہت شکریہ کشمی کراؤن دیکھنے کے لیے موسم میر کے ساتھ میں منظور ڈار کشمی کراؤن کے لیے